جب اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا تو وہ کیوں کہتا ہے کہ دعا کرو تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالوں دعا اللہ کو پسند ہے مجھے بتائیں نبیل اسلام کو مقام محمود تو مل چکے نا قرآن میں تو ہم ہر ازان کے بعد حضور کے لئے کیوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کو اس مقام پر فائز کر جس پہ وہ خود کر چکا ہے اور بخاری میں حدیث ہے کہ مقام وسیلہ ایک ہی شخص کو جنت میں ملنے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ میں ہوں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والا دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا لوگوں کا خطیب بنوں گا میری شفاعت قبول کی جائے گی اور میں سید الاولین والآخرین ہوں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کو مقام وسیلہ اطاف فرما اللہ کو دعا کرنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو اچھا اس مانگنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تکلیف ٹل جاتی ہیں آپ کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو وہ دعا ایسے عبادت اور نیکیوں کے سٹور ہو جاتی ہے قیامت کے دن کے لئے جو جامع ترمزی اور مسند آمد میں ہے کہ دعا رادی نہیں ہوتی تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں یا جو مانگا وہ مل گیا یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور بہتری فرما دیتا ہے یا وہ سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے تو دعا خود ایک عبادت ہے آپ دعا کو ہلکا نہ جانے جس طرح آپ سنت اذکار یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں سواب ملتا ہے دعا کرنے سے بھی سواب ملتا ہے یہ خود سے بھی ایک عبادت ہے یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے دیکھیں دنیا کے بادشاہوں سے مانگے تو وہ نراض ہوتے ہیں اور اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ نراض ہوتا ہے وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو اور پروٹوکول کو نہیں رکھا اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے ہیں تو تم فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے یہ ون وی ٹریفک نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے